السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامت صحف اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر ٹی وی پاپولر ٹی وی کے ساتھ ڈڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ سامپوں کا ڈر اور خوف ہر انسان میں پایا جاتا ہے یہ خوف بلا وجہ بھی نہیں ہے کیونکہ سامپوں کا خوف ہے ہی ایسا سامپ اگر کسی کو ڈس لے تو فوری طبیم داد نہ ملنے کی صورت میں انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سامپوں میں کچھ ایسی ناقابل یقین صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہیں جو اسے منفرد جانور بناتی ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حیرت انگیز اور ناقابل یقین حقائق بتاؤں گا جو آپ یقیناً پہلے نہیں جانتے ہوں گے سامپوں میں اس وقت دنیا کی چونتی سو اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے تقریباً چھ سو زہریلی ہیں اور دو سو اقسام ایسی ہیں جو ایک بار کٹنے سے چند ہی لمحوں میں انسان کی جان لے سکتی ہے دنیا کے سب سے زہریلی سامپوں کے نام براؤن سنیک، بلیک سنیک، کنگ کوپرا، ٹائگر سنیک، کوسٹل تائپان وغیرہ شامل ہیں جن کے کٹتے ہی اگر فوری طبیم داد نہ دی جائے تو فوراً انسان کی جان بھی جا سکتی ہے کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جن پر سامپ کے کٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا مثلاً نیولہ وغیرہ سامپ کی لمبائی عام طور پر دس سینٹی میٹر سے لے کر دس میٹر تک ہوتی ہے اور ہر طرح کے محول میں سامپ زندہ رہ سکتے ہیں سوائے دنیا کے چند ٹھنڈے ترین مقامات مثلاً نیوزی لینڈ، انٹار ٹکاو ایرہ براؤنزیل کی ریاست میں سنیک آئیلینڈ کے نام سے ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں ہزاروں سامپ موجود ہیں یہاں ایک اندازے کے مطابق ہر ایک سکوئر میٹر کے بعد ایک سامپ موجود ہے دنیا کے تقریباً پچھتر فیصد لوگ سامپوں سے ڈرتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں وائپر پٹ نسل کے سامپ کو ہائی بلیڈ پریشر کی ادوائیات میں استعمال کیا جاتا ہے سامپ کا ذکر پرانی تہذیبوں میں اچھائی یا برائی کی صورت میں ملتا ہے سامپ عام طور پر پچیس سال زندہ رہ سکتے ہیں اور اس کے بڑھنے کی رفتار انسان کے بڑھنے کی طرح ہوتی ہے لیکن ان کی یہ عمر ان کی نسل پر منحصیر کرتی ہے سامپوں کے کان نہیں ہوتے تاہو وہ اپنی کھال اور ہڈیوں کے ذریعے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور سونگنے کے لیے یہ اپنی دو داری زبان کا استعمال کرتے ہیں اس کے دانتوں کی تعداد دو سو تک بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ ان دانتوں کو جبانے کے بجائے شکار کو نگلنے کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ شکار اس کی پکڑ سے باہر نہ نکل سکے بلیک مابا سامپ دنیا میں زہریلے ترین سامپوں میں شامل ہے اس کے زہر سے متاثرہ شخص پنتالیس منٹ کے اندر اندر بارہ سٹروک حملے کا شکار ہو کر مار سکتا ہے دنیا میں سب سے لمبے ترین سامپوں میں کنگ کوبرا بھی شامل ہے یہ بارہ فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے اور بلکل ایک آدمی کے بڑھنے کی رفتار سے بڑھتا ہے اس کا زہر ایک ہاتھی کو مارنے کے لیے بھی کافی ہے کنگ کوبرا کو سب سے زیادہ سمجھدار سامپ ہونے کا اعزاز حاصل ہے یہ اپنے انڈوں اور بچوں کو دشمن سے بچانے کے لیے کافی ایکٹیو ہوتا ہے سامپوں کے جبرے آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے اور بہت لچکدار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے سے کئی گناہ بڑے چاندار کو مار کر آسانی سے نگل سکتے ہیں کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ سامپ اپنے سے بڑے شکار کو کھاتے ہوئے پھٹ بھی گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ وزنی سامپ ایک اینکونڈا تھا جس کا وزن پانچ سو پچانوے پاؤنڈ یعنی دو سو ستر کلو گرام تھا اور اس کے لمبائی تیس فٹ تھی آفریقہ کے آبی جنگلات میں دنیا کے سب سے بڑے اور وزنی اینکونڈا پائے جاتے ہیں جن کے لمبائی نو میٹر اور وزن دو سو ستر کلو گرام ہے یہ بڑے بڑے جانوروں مثلاں گائے مگرمچ اور جیگوار کو بھی نکل جاتے ہیں اینکونڈا سامپ کی ایک حصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پانی میں دس منٹ تک سانس روک سکتے ہیں دنیا میں دو مو والے سامپ بھی بائے جاتے ہیں جو کئی بار ایک دوسرے کو کارڈ کر مار بھی دیتے ہیں زہریلے سامپ ہر سال ایک لاکھ سے زائد افراد کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں دنیا میں اڑنے والے سامپ بھی پائے جاتے ہیں جو چار فٹ سے لے کر سو میٹر کا فاصلہ اڑ کر تیہ کرتے ہیں ایک صحت مند سامپ سال میں صرف چھے سے تیس مرتبہ ہی کھانا کھاتا ہے یہ آرام کرنے کے لیے ایسی جگہوں کا انتقاب کرتے ہیں جو حرارت جذب کر سکیں سامپوں کی پلکیں نہیں ہوتی اور یہ اپنی آنکھوں میں موجود ریٹینہ کو بند کر کے سوتے ہیں ایلیپنٹ کانک نامی نسل صرف پانی میں زندہ رہ سکتی ہے کیونکہ زمین پر ریگنے کے لیے ان کے پیٹ کا ایک مقصود حصہ موجود نہیں ہوتا سامپوں کی ان دلچسپ خصوصیات کے علاوہ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو یقیناً آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیں گے فیس بک پر ایک شخص نے ایک سچی کہانی پوشٹ کی اس کے مطابق ایک عورت کے پاس ایک پالتو سامپ تھا جسے وہ بہت پیار کرتی تھی اچانک سے سامپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا کافی میند کرنے کے باوجود بھی سامپ نے کئی ہفتوں سے کچھ نہ کھایا تو وہ عورت اسے جانوروں کی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور ساری بات ڈاکٹر کو بتائی ڈاکٹر یہ سب سننے کے بعد عورت سے سوال کیا کیا آپ کا سامپ آپ کے ساتھ سوتا ہے اور کیا اس دوران وہ خود کو پھنانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو عورت نے جواب دیا جی ہاں تو ڈاکٹر نے کہا مطرمہ آپ کا سامپ بیمار نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے اسے آپ کو کھانے کے لیے خود کو کتنا پھرانا پڑے گا یہ وہ روز آپ کو ناپ پر دیکھتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ سامپ پہلے چار ٹانگو والی چپلی برمشت مل تھا لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ معلوم ہے کہ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا علیہ السلام کو پھیکانے کے لیے سامپ کی ہی شکل میں آیا تھا اور شیطان روز اول سے ہی انسانیت کا دشمن ہے وہ آپ نے سامپ کو دیکھنا دشمن سے خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے سامپ ایسی خودگرد مخلوق ہے جسے آپ ساری زندگی بھی پاریں تو وہ موقع ملتے ہی ضرور آپ کو کٹے گا دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ سامپوں کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ